اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میتلا اور آپ میرا ڈیجیسٹل چینل دیکھ رہے ہیں کل سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا سپریم کورٹ کے پریکٹس انڈ پرسیجر ایکٹ میں جتنی بھی ترخواستیں تھیں سپریم کورٹ نے ان کو بسترد کر دیا اور اپنی تمام پارز انہوں نے سرنڈر کر دی پارلیمنٹ کو بالا دست ادارہ مال لیا اور یہ تسلیم کر لیا چیف جسٹس قاضی فائزنسہ نے کہ پارلیمنٹی بالا دست ادارہ ہے سپریم ہے اور وہ کسی بھی ادارے کے حوالے سے رولز ڈیگولیشنز بتعین کر سکتی ہے ان کی پارز کو ریگولیٹ کر سکتی ہے اور اس کے سربراہ کی پارز کو اتھارٹی کو ریگولیٹ کر سکتی ہے پریکٹس پرسیجر ایکٹ ہے کیا اس کے کتنے پارٹس تھے میجر پارٹس کیا تھے میجر کلوزز کیا تھیں اور سب سے اہم بات کہ کیا نواز شریف ابھی بھی ناہل ہوں گے اس پر میں بات کروں گا کچھ اہم نکات آسان لفظوں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ٹریکٹس پرسیجر ایکٹ پارلیمنٹ کی جانب سے منزول کیا گیا تھا مارچ دوہزار تہیز میں جس کے تحت جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پاس تھی اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس میں چار پانچ میجر میجر چیزیں تھی ایک تو یہ تھا کہ ایک سو چوراسی تین کا اختیار کس طرح سے استعمال ہونا چاہیے ایک سو چوراسی تین کے تحت جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سو موٹل نوٹس لیتا ہے وہ کس ڈسکریشنری نہیں ہونا چاہیے یا سواب دیدی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو ڈی سینٹرلائزد ہونا چاہیے تین سوپیریر ججز اس کا فیصلہ کریں اور اور پھر یہ فیصلہ ہو کہ کس ایشو پر سو موٹل نوٹس لیا جانا چاہیے ایک سے پہلے اس ایک سے پہلے ایک سو چوراسی تین کے کیسز میں اپیل کا حق پٹیشنر کے پاس کمپلیننٹ کے پاس نہیں تھا اس لاؤ کے تحت وہ حق بھی دیا گیا کہ اپیل بھی ہو سکتی ہے ایک سو چوراسی تین کے کیسز میں اور پھر اس میں یہ بھی رکھا گیا کہ کیا جو سپریم کورٹ کا چیز جسٹس ہے وہ سول ڈسکریشن کو یوز کرتے ہوئے بینچز کی تشکیل کر سکتا ہے اور اگر کسی کیس میں ایک سو چوراسی تین کے فیصلے کے خلاف کوئی ریو پٹیشن آتی ہے تو اس کو کب سننا ہے بہت سارے ماضی میں ایسے کیسز آئے ایک سو چوراسی تین کے تحت جس میں ریو پٹیشن فائل کی گئی لیکن ان کو مہینوں نہیں سنا گیا لیکن اب یہ بھی اس لاؤ کے تحت منظور کر لیا گیا ہے کہ کوئی بھی ریو پٹیشن آئے گی بلکہ اپیل آئے گی اس کو چودہ نین کے اندر سنا جائے گا تو یہ پریکٹس اینڈ پرسیجر ایک تھا جو مارڈ دوہزار تیس میں مسلم لیگ نون لیڈ حکومت نے اپروف کیا تھا جس کو اپریل دوہزار تیس میں ہی ایک مہینے کے بعد ہی سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے جس کی سربراہی چیف جیسے سے بندیال کر رہے تھے انہوں نے اس کو آزادی عدلیہ پر حملہ قرار دیتے ہوئے نل انوائٹ قرار دے دیا تھا اور اس کو اڑا دیا تھا اس کے بعد اس پہ ریو پٹیشن بھی آئی اور پھر بہرحال سپریم کوٹ کے چیف جیسے سے اس قاضی فائز نیسا نے یہ پلیج کیا کہ سب سے پہلے پرکٹس اینڈ پرسیجر ایکٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے اس کے بعد جو تاریخی یا ملکی بفات کے کیسز ہیں اس پر معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا تو اب تین میجر جو کلاوزز ہیں ان پر کل فیصلہ آیا ہے باقی تو تمام کلاوزز جو میں نے جو بینچز کی کانسٹیٹویشن کے حوالے سے اس پر بھی فیصلہ ہے لیکن اس کے تین میجر پارٹس سے اور اہم پارٹس سے ایک تو یہ ہے کہ ایک سو چوراسی تین کے تحر جو چیف جسٹس کی پارز ہیں ان کو ریلیگیٹ کر دیا گیا ہے ڈیلیگیٹ کر دیا گیا ہے ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا ہے اب از خود نوٹس کا فیصلہ کی کسی اسیو پر ہونا چاہیے اس کا فیصلہ تین جو سپیڑیر سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ کریں کہ اکیلہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں کرے گا اور ایک سو چوراسی تین کے تحر اپیل کا حق بھی دے دیا گیا ہے کہ تمام کیسز میں اگر فیصلہ کسی کے خلاف آتا ہے کسی بھی فریق کے تحر تو اس کو اپیل کا حق بھی حاصل ہوگا اور یہ اپیل چودہ دن میں سننا بھی لازمی ہے پھر جو بینچز کی کانسٹیٹویشن ہے وہ بھی چیف جسٹس اکیلہ نہیں کر سکے گا بلکہ تمام جو دو سینئر ججز ہیں ان کی مشاورت سے کر سکے گا اور ایک اور تیسری اہم چیز جو اس میں تھا کہ کیا اس قانون کا اطلاق ریٹروسپیکٹیوی ہونا چاہیے تو اس کو بہرحال جو سپریم کورٹ کے مجورٹی ججز ہے مجورٹی ججمنٹ ہے اس کے تحت اس کلاؤس کو اٹھا دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس لاؤ کا اطلاق ماضی کے فیصلوں پر نہیں ہونا چاہیے دس پانچ سے یہ فیصلہ آیا کہ ایک سو چوراسی تین کا جو اختیار ہے وہ پارلیمنٹ ریگولیٹ کر سکتی ہے اور اس کی جو پارز ہیں وہ دی سینٹرلائز ہو جائیں تو کوئی حرش نہیں ہے تو دس پانچ نے دس ججز نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا جو کانسٹیٹویشن آف بینچز تھا اس کا بھی اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا لیکن پھر انہ نے کہا کہ چھے ججز نے یہ کہا کہ اپیل کا حق ایک سو چوراسی تین کے تحت نہیں ہونا چاہیے لیکن نو ججز کی مجورٹی نے اس حق کو بھی تسلیم کرتے ہوئے اس کو پاس کر دیا جو پانچ ججز تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ آزادی عدلیہ پر حملہ ہے اور ایک سو چوراسی کا جو اختیار ہے وہ صرف سپریم کورٹ کے چیز جیسز کے پاس رہنا چاہیے منچز بھی انہی کو سپریم کورٹ کے چیز جیسز کو بنانے چاہیے اور تمام کے تمام جو اپیل کا حق ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس میں اس میں اجازل احسن ہیں جیسٹس آئیشہ ہیں جیسٹس مزاہر نکوی ہیں جیسٹس منیب ہیں جیسٹس شاہد وحید ہیں اور جیسٹس یایا افریدی بھی ان چھے جزیز میں شامل ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ایک سو چوراسی تین کے مقدمات میں اپیل کا حق نہیں ہونا چاہیے اور پھر جو اپیل کا حق جو ہے ریٹرو اسپیکٹیو نہیں ہونا چاہیے یعنی جو ماضی میں جو ایک سو چوراسی تین کے دہر فیصلے ہو چکے ہیں ان پہ اپیل کا حق دستیاب نہیں ہونا چاہیے اس میں نہ صرف جیسٹس یایا افریدی نے جیسٹس ازازالحسن جیسٹس آئیشہ ملک جیسٹس مزاہر نکوی جیسٹس منیب اختر جیسٹس شاہد وحید کا ساتھ دیا بلکہ جیسٹس حسن نزوی اور جیسٹس محمد علی مزر نے بھی یہ کہا ہے کہ اس قانون کا اطلاق اطلاق ریٹرو سپیکٹیو نہیں ہونا چاہیے اور جو ماضی میں جو اس کے متاثرین رہے ہیں جو فریق ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ماضی کے فیصلوں پر بھی اپیل کر سکے ہیں تو اس لیے اس قانون کا اطلاق کل سے شروع ہوگا کہ کل یہ قانون سپریم کورٹ نے ویٹ کیا ہے اور ایک طرح سے اس کو پاس کرنے کی اجازت دے دیا اور ڈایا نہیں ہے مسترد اس کے اخلاف درخواستے جو آئی تھی وہ ہو گئی ہیں اس لیے اس کا جو اطلاق ہے وہ پروسپیکٹیو لی ہو سکے گا ریٹرو سپیکٹیو لی یعنی ماضی سے اب نہیں ہو سکے گا اگر اس میں ایک اور بھی بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے آسپیکٹ ہے کہ انٹرسٹنگلی اس قانون کا اطلاق اگر ماضی کے فیصلوں سے ہوتا تو اس میں چھے ججز ایسے ہیں جو کہ جونیر ججز تھے تو ان کو سپریم کورٹ میں لانے کا جو فیصلہ تھا جو ان کے سینئر ججز کو سپر سیٹ کر کے ان کو لائے گیا تھا تو اس پر بھی ہو سکتا تھا اطلاق اس لوگ کا کہ ان کو جونیر ججز کو ہوتے جونیر ججز کو ہوتے ہوئے ان کو کیوں پر موٹ کیا گیا ہے تو اس لیے ایک طرح سے انہوں نے اپنے مفاد کو بھی دیکھا ہے انہوں نے اپنے آپ کو بھی سیکیور کیا ہے اس جو اپیل کے حق کو ماضی پر اطلاق نہ ہونے کے حق میں فیصلہ دے کر انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو بھی محفوظ کیا ہے ادر ویز دیکھئے جسے جسس منیب تھے وہ جونیر ججز تھے جسس حسن ڈیزوی جونیر جج ہے آشا ملک جونیر جج ہے مزاہر نکوی جونیر ججز تھے جسس شاہد وہ جونیر ججز تھے جسس محمد علی مزر یہ بھی جونیر ججز ہے یعنی چھے کے قریب جو ہیں وہ جونیر ججز تھے اور انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو بھی سیکیور کی ہے جب وہ اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں کہ نہیں اس قانون کا اطلاق ماضی کے فیصلوں پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ آن ورڈ ہونا چاہیے پروسپیکٹیولی ہونا چاہیے آج کے بعد جتے بھی فیصلے ایک سو چراسی دین کے دہت ہوں گے اس کے بعد اپیل کا سب سے اہم نکتہ کہ کیا نواز شریف ابھی بھی ناہل رہیں گے بالکل ابھی بھی نواز شریف صاحب ناہل ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اپیل نہیں کر سکتے جو ان کے فیصلہ دے چکی ہیں عدالتیں 2016 میں اور پھر ایٹین میں سیونٹین میں بھی ان کے خلاف فیصلے آتے رہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت ان کی ناہلی ہوئی ہوئی ہے ڈسکوالیفکیشن ہوئی ہوئی ہے اور سکسٹی ٹو ون ایف کو جو انٹرپیٹ کیا ہے یہ کانسٹیٹویشن کا ایک آرٹیکل ہے جس کو دو ہزار اٹھارہ میں چیف جسٹس جو سابق چیف جسٹس ساکر نصار انہوں نے اس کو انٹرپیٹ کیا تھا کانسٹیٹویشن کی انٹرپیٹیشن کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے انہوں نے اس کو انٹرپیٹ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت کسی بھی پبلک آفیس ہولڈر کی ناہلی ہوتی ہے تو وہ تاہیات ہے وہ پانچ سال کے لیے یہ نہیں ہے جو مسلم لینک نون کا یہ کہنا ہے یہ پلی ہے کہ جی انہوں نے الیکشن ایکٹ کی کلاوز ٹو ٹھرٹی ٹو میں انہوں نے امینڈمنٹ کر دی اور اس کے مطابق ناہلی کی مدد جو ہے مایات جو ہے وہ صرف پانچ سال ہے اس کا اطلاق اس لیے یہاں پر بھی ہوگا اور نواز شریف کی ناہلی پانچ سال پورے ہونے کے بعد ختم ہو جائے گی ایسا اب بلکل نہیں ہے نون لی کی جو لوئر لوئر کمیونٹی ہے وہ بلکل جھوٹ بول رہی ہے جو آزم تارد صاحب ہے میں نے ان کو بھی سنا ارفان قادر صاحب کو بھی سنا وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور کسی بھی طرح سے جو کانسٹیٹوشن کی انٹرپریٹیشن ہے مطلب کہ کانسٹیٹوشن کسی بھی طرح سے لاؤ سے سبیو نہیں ہو سکتا یہ لاؤ سے سپرسید نہیں ہو سکتا جو ٹو تھرٹی ٹو جو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ ہے جو کلاؤس تھٹی ٹو تھٹی ٹو میں کی گئی ہے اور جس میں ناہلی کی جو زیادہ سے زیادہ مدد صرف پانچ سال رکھی گئی ہے وہ بنیادی طور پر لاؤ ایکٹ ہے اس لیے وہ جو کانسٹیٹوشن کی انٹرپریٹیشن ہے اس کو کسی بھی طرح سے سپرسید نہیں کر سکتا اس لیے نواز شریف صاحب نہ اہل رہیں گے اور اس لیے ارفان قادر صاحب کو یہ کل کہنا بھی پڑا جب یہ فیصلہ آیا ان کو یہ کہنا پڑا کہ ہم اپیل میں جا رہے ہیں اور جو کلاؤس تھری ہے پریکٹس انڈ پرسیجر ایکٹ کی جس کے فیصلہ آیا ہے کہ جو ایک سو چراسی تین کے دہت جو ماضی میں فیصلے ہو چکے ہیں ان پر اب کوئی اپیل داخل نہیں ہو سکے گی یا کوریکشن کی گوجائش نہیں نکل سکے گی یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا تھا ایک نیا آکھٹا کھول جائے گا اگر یہ اس طرح کو معاملہ بڑھتا ہے خیر جیز نے اپنے آپ کو بھی سکیور کیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جو کل والے فیصلے کی اپیل میں جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ماضی میں سپریم کورٹیں فیصلے دی ہیں اس کی کوریکشن کے لیے اپیل فائل ہو سکے تو یہ ہے جی آہ آہ اصل مدہ کے نواز شریف صاحب ابھی بھی نائل ہے اور وہ الیکشن لڑنے کے حق دار نہیں ہے یا ان کے پاس ابھی کانونی طور پر یہ جواز اور یہ حق موجود نہیں ہے اب نون لکھ کی حکمت عملی کو دیکھ رہا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں چینل دیکھ رہے ہیں کا یوٹیوب کی سپیس کو دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سپیس کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ